موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر نائن لاس لیکچر کے اندر ہم نے نومنکلیچر کو ختم کیا تھا بلکہ الکینز نہیں اب تو ہم بنزین پڑھ رہے ہیں جناب اب ہم لوگ بنزین پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ ایرومیٹک کمپاؤنڈز پڑھ رہے ہیں اس لیکچر کے اندر ہم سٹرکچر کے اوپر بات کریں گے بنزین کے کہ بنزین جو ابھی تک ہم بات کرتے آ رہے تھے بار بار یہ بنزین کا سٹرکچر ہوتا کیسے ہے ٹھیک ہے ابھی تک جو آپ کو ویک سا ایک آئیڈیا تھا وہ تو آپ کو ہو ہی گیا ہے کہ اس کا سٹرکچر کچھ اس ٹائپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے بیچ میں آپ کے پاس آلٹرنیٹ لوکیشن کے اوپر ڈبل بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ایک لمحے کے لئے بھول جاؤ کہ آپ کو میں نے یہ بات بتائیے اور آپ کیا کرو کہ آپ اس کو ڈلیٹ کر کے آپ چلے جاؤ ایٹین ٹوئنٹیس کے اندر ٹھیک ہے ایٹین ٹوئنٹیس میں چلے جاؤ اور ہر چیزہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں بائٹ کلر سے لکھنے لگوں آہ ٹیٹین ٹوئنٹیس کے اندر مائیکل فیرڈے ایک سائنٹس تھے مائیکل فیرڈی ٹھیک ہے یہ وہی والے سائنٹس تھے جنہوں نے فیرڈیز لاو دیا تھا اور جو فیزکس میں بھی انہوں نے بڑے کمال کیے تھے 1825 کی بات ہے کہ انہوں نے ویجیٹیبل آئل ہوتا ہے ویجیٹیبل آئل اس کی فریکشنل ڈسٹلیشن ڈسٹلیشن آپ سمجھتے ہو کسی کہتے ہیں ڈسٹلیشن ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کر دینا مثلا یا آپ کے پاس کچھ چیز ہے تو اس کے آپ فریکشنز بنا دو چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے تو اس کی فریکشنل ڈسٹلیشن کی تو اس کے اندر سے ان کو ایک پارٹ ملا جناب جو کہ انہوں نے ایڈنٹیفائے کیا کہ وہ بنزین تھا ٹھیک ہے لیٹر بعد میں پھر ہوفمین نے اس سے بیس سال بعد یعنی بیس اس میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس 1845 پہ آپ آج ہیں ٹھیک ہے 1845 کے اندر اوہو میں کلر چینج کر دیا میں نے تو بلائر کین وائٹ سے لکھنا دا پھر سے 1845 کے اندر ہوفمین نے دوبارہ سے بنزین کو کول ٹار ہوتا ہے جو سڑکوں کے اوپر ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس سے اندر سے ڈرائیو کیا گیا بنزین کو ٹھیک ہے یہ تو بنزین کی ڈسکوری ہو گئی جب بنزین کو ڈسکور کر لیا گیا پھر لوگوں نے اس کا مولیکیولر فارمولا نکالنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اب مولیکیولر فارمولا نکالنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک میتھڈ ہم لوگ یوز کرتے تھے بلکل ہی بچپن میں اندر آپ کو ایک فارمولا بتایا گیا تھا n is equal to مولیکیولر فارمولا mass divided by empirical formula mass ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو empirical formula کسی چیز کا پتہ ہے ٹھیک ہے اور آپ کو molecular formula mass آپ کو پتہ ہے تو آپ بتا سکتے ہو کہ کتنے ٹائمز وہ molecule empirical آپس میں ملے تو آپ کے پاس molecular formula بنے فار ایکجیمپل ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ بنزین کے اندر کیا ہوتا ہے کاربن اور ہائیڈروجن ٹھیک ہے اور equal proportions کے اندر ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے empirical formula is known is CH ٹھیک ہے اور اگر آپ CH کا mass نکالو تو 12 for carbon and 1 for hydrogen تو آپ کا CH کا mass نکلتا ہے 13 ٹھیک ہے پھر ویپر ڈنسٹی میسٹ سے molecular formula mass نکالا گیا بنزین کا اور بنزین کا molecular formula mass نکالایا جناب 78.1 ٹھیک ہے پھر کیا کیا گیا کہ molecular formula mass کو empirical formula mass سے divide کر دیا گیا تو آپ کے پاس جو ہے آپ answer آ گیا exactly 6.0 something ٹھیک ہے which was basically 6 تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ 6 دفعہ یہی والے units آپس میں مل کے یعنی C6H6 آپ کے پاس جو ہے یہ molecular formula ہے بنزین کا ٹھیک ہے یہاں تک تو کہانی بہت سیمپل سی تھی اب ہم آ جاتے ہیں سٹریٹ چین سٹرکچر کے اوپر سٹریٹ چین سٹرکچر اب سین یہ تھا کہ جب بنزین ڈسکور ہو گیا تو اس وقت کے جتنے بھی کیمسٹ تھے یعنی 1830's کے اور 1840's کے جو کیمسٹ تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس کا سٹرکچر سوچنے کی کوشش کی اس کا سٹرکچر کیسا ہوگا کیونکہ اس وقت کوئی اتنی advanced microscopic تو نہیں ٹکنیکس نہیں ہوتی تھی نہ اس وقت ایکسٹرے ایکسٹرے کی ٹکنیکس جتنے ہیں آج کے لئے آپ سپیکٹرومیٹری یوز کرتے ہو مایکروسکوپک یا سپیکٹرومیٹرک انیلیسس تو اس وقت نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اس وقت وہ لوگ خود بیٹھ کے سوچا کرتے تھے کہ لیٹس سے آپ کے پاس چھے carbons ہیں تین چار پانچ چھے تو وہ double bonds کہاں کہاں پہ ہوں کہ C6H6 complete ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ تو ہونے سکتا کہ یہ سارے single bonds ہوں اور C6H6 بن جائے single bonds ہوں تو کیا فارمولہ بن جائے گا C6H کیونکہ single bonds پہ تو الکین ہو جائے گا 2N plus 2 یعنی H14 اور اگر ایک double bond ہوا تو پھر کچھ اور بن جائے گا ہمیں ایک سے بھی زیادہ double bonds بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے اب ایک proposal یہ دیا گیا اب آپ خود ہی چلو بلکہ ہم بناتے ہیں چلو let's say میں ایک double bond لگا دوں یہاں پہ ایک لگا دوں یہاں پہ اور ایک لگا دوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور میں باقی سارے locations کے اوپر ایک ایک hydrogen لگا دوں تو یہ C6H6 complete ہو گیا آپ کے خیال میں ہو گیا نہیں ہوا اس میں ایک جناب گربڑ ہے گربڑہ identify کر سکتے ہو آپ گربڑ اس میں یہ ہے کہ یہ والے جو دو کاربنز ہیں ان کا ایک ایک bond ابھی رہتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ جو بھی ہم نے structure بنایا یہ تو سرے سے ہے ہی غلط ٹھیک ہے اس کو تو لگ دوں cross لگا دیتے ہیں پھر سے بناتے ہیں آپ کے پاس کاربن 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 straight chain structure کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں سارے سیدھے لائن میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ ایسے کرتے ہیں کہ سائٹ پہ ایک triple bond بنا دیتے ہیں triple bond سے یہ ہو گا کہ اس والے کاربن کے ساتھ کو ایک hydrogen لگانا پڑے گا اور اس والے کے ساتھ آپ کو لگانا ہی نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر یہاں پہ بھی میں ایک triple bond کر دوں تو اس والے کے ساتھ آپ کو ایک hydrogen لگانا پڑے گا ادھر لگانا ہی نہیں پڑے گا اور one اور two hydrogen's ہو گئے نا total کتنے hydrogen's ڈالنے تھے six چار بچ کے تو وہ درمیان میں لگیں گے یہ اب چار آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس لگ گئے جناب دو اور یہاں پہ آپ کے لگ گئے دو ٹھیک ہے تو آپ دیکھو سارے پورے ہو گئے سارے کاربن سیٹسفائے ہو رہے ہیں نا اس کا مطلب ہے یہ ایک possible structure بنتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک اور structure بھی بنایا گیا ایک اور structure جیسا بنایا گیا c c c c c ٹھیک ہے اور اس میں کیا انہوں نے کیا کہ اس میں انہوں نے corners میں نا double bonds لگا دئیے ٹھیک ہے اور درمیان میں انہوں نے ایک triple bond کر دیا اس سے یہ ہوا کہ درمیان والے دونوں کاربن ایٹمز کے اوپر کچھ بھی hydrogen's نہیں ہوں گے اور side والے دو کے اوپر آپ کے پاس دو دو hydrogen's لگے ہوں گے because ان کے چار چار پورے ہو گئے اور یہ والے جو کاربنز ہیں ان کے اوپر ایک ایک hydrogen لگا ہو گا ٹھیک ہے اب آپ گنوں hydrogen's پورے ہو رہے ہیں چھے hydrogen's ہیں اور چھے کاربنز ہیں اور سارے کے سارے اس کی satisfy ہو رہی ہیں جو باتیں ہم نے کی تھی تو یہ دو possible structures آپ کے پاس بنتے ہیں اور اگر آپ کو کبھی time ملے ابھی lecture کے اندر آپ اتنا ہم time waste نہیں کر سکتے آپ کو کبھی time ملے نہ تو آپ بدبیٹ کے سوچنا کہ ان دو کے علاوہ کوئی اور بن بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے اب مختلف locations پر double triple bonds لگا کے دیکھو ان دو کے علاوہ کچھ بن بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ تو جو ہم نے دو structures بنا دی ہیں نا یہ آپ کے highly unsaturated highly unsaturated compounds بن گئے ٹھیک ہے unsaturated compounds وہ ہوتے ہیں نا جس میں double or triple bonds ہوتے ہیں saturated وہ ہوتے ہیں جس میں سارے کے سارے bonds single ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ابھی ہم نے compound بنا دی ہے یہ highly unsaturated ہو گیا یہاں تک تو بات clear ہے اب ہم آتے ہیں جو ہماری اصل problem ہے ان دونوں compounds کو نام چلیں نام بھی دے دیتے ہیں جو ہم نے IOPSC کا system میں نے آپ کو سکھایا تھا اس کے طرف ٹھیک ہے اب اگر یہ والا آپ کے پاس structure ہے آپ کسی بھی ایک سائٹ سے numbering start کر دو one two three four five six because یہ symmetric structure ہے دونوں طرف کو ٹھیک ہے اور اگر آپ دیکھو کہ one location کے اوپر اور five location کے اوپر آپ کے پاس triple bonds ہیں ٹھیک ہے اور ویسے چھے کار بند ہیں تو میں hex سے نام start کروں گا اور دو دفعہ triple bond ہے تو ڈائائین لگا دوں گا hex ڈائائین یا hex ڈائائین ٹھیک ہے اور کون کون سی location پہ ہے ڈائائین آپ کا one اور five location پہ ٹھیک ہے تو one five hex ڈائائین اس کا نام ہو گیا اور نیچے والے کا اگر ہم نے نام دینا ہے تو اس کا میں نام یہاں پہ لگ دیتا ہوں اس کا نام آپ کے پاس کیا بنے گا اس کا لگ کے اندر numbering up just mergey side سے start کر دو because یہ again symmetric ہے یعنی اس side سے کرو گے تو بھی وہی بات ہے اس side سے کرو گے تو بھی وہی بات ہے one two three four five six ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کہ one location کے اوپر اور five location کے اوپر آپ کے پاس دو آئین گروپس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور دو این گروپس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں لکھوں گا one and five کے اوپر این لگا ہوئے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور three location کے اوپر آپ کے پاس ایک آئین لگا ہوئے اور یہ basically hexine اس کو میں یوں کر کے لکھ سکتا ہوں one five in three hexine ٹھیک ہے ایک تو لکھنے کا طریقہ یہ ہے یا میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں one five hexine ٹھیک ہے اور ساتھ میں three پہ آئین ٹھیک ہے یوں بھی اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے دونوں طریقے لکھنے کے ٹھیک ہے تو یہاں تک تو ہم نے بات کر لی کہ یہ compound اصل میں ہے کہ آپ اس کو سامنے ہی رکھو ان دونوں کو بلکہ ذہن میں اپنے بٹھا لو اب میں آپ کو کچھ logical باتیں بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز addition اور substitution reactions ان میں آپس میں فرق کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے addition reactions آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں جس میں آپ for example c c h h h h h h h h یہ آپ کے پاس ایک compound ہے اس کے اندر اگر میں let's say chlorine add کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا کہ chlorine جو ہے وہ substitute ہوگی یا add ہوگی یہ basically chlorine جو ہے یہ add تو ہو ہی نہیں سکتی add تو تب ہوتا اگر یہاں پہ کوئی ایک bond خالی double bond ہوتا وہ double bond break ہو جاتا ٹھیک ہے اور وہاں پہ آکے یہ chlorine لگ جاتا اب problem یہ ہے کہ یہاں پہ chlorine substitute add تو ہو ہی نہیں سکتا آپ سے کوئی substitute ہونا پڑے گا یعنی کسی ایک hydrogen کو ہٹا کے وہاں پہ ہمیں chlorine لگانا پڑے گا substitute بالکل ایسے ہی جیسے ہم وہ بات کرتے ہیں نا کیا بات کرتے ہیں جس طرح game ہو رہی ہوتی نا match ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں players کھیل رہے ہوتے ہیں پھر جو کوچ ہوتا ہے وہ کسی ایک کو substitute کر دیتا ہے دوسرے کی جگہ ایک کو باہر اور دوسرے کو under ٹھیک ہے تو یہ بالکل وہی غلی substitution ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس hydrogen کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں اور یہاں پہ لاکے ہم ایک chlorine لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے similarly let's say میں یہاں سے اس hydrogen کو remove کر کے یہاں پہ دوسرا chlorine لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ابھی میں نے کیا ہے نا اس کو بولتے ہیں substitution reaction اور addition reactions ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس double bonds وغیرہ ہوتے ہیں یعنی unsaturated compounds ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ چیز ڈالتے ہو for example A single bond B تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ bond break ہو جاتا ہے A آکے یہاں پہ attach ہو جاتا ہے B آکے یہاں پہ attach ہو جاتا ہے اور یہ جو ان کا آپس میں double bond ہے یہ single bond میں change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک simply single bond بچ جاتا ہے باقی ٹھیک ہے تو ایسا یہ actions کو ہم بولتے ہیں substitution sorry addition reaction ٹھیک ہے ابھی تک تو میں آپ کا simply concept build کر رہا تھا اب میں آپ کو to the point لے کے آتا ہوں کہ میں بات ابھی جو کرنے لگوں ابھی تک جو آپ پڑھ کے آئے ہو نا پیچھے last chapter کو آپ کے تھوڑی سی revision بھی ہو جائے گی میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں آپ نے پڑھا تھا کہ جب الکین کے اندر ہم کیا ڈالتے ہیں KMNO4 ٹھیک ہے in the presence of water اور 1-4% KMNO4 ہم لوگ ڈالتے ہوتے ہیں جس کو ہم bears regent بھی بولتے ہیں bears regent تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ الکین کی hydroxylation ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے hydroxylation for example اگر اس طرح کا آپ الکین لو تو کیا ہوتا ہے اگر اس کے اندر یہی والا KMNO4 bears regent ڈال دو تو آپ کے پاس کچھ ایسی الکین بن جاتا ہے H2 اور اس کے اوپر OH لگا ہوتا ہے اور یہاں پھر single bond میں change ہو جاتا ہے اور OH لگا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے کیا ہو جاتی ہے hydroxylation ہو جاتی ہے اور hydroxylation is a kind of basically oxidation ٹھیک ہے اور یہ oxidation اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ KMNO4 خود reduce ہو جاتا ہے منگنیز 7 سے منگنیز 4 کے اندر آ جاتا ہے KMNO4 میں منگنیز کا charge جو ہوتا ہے oxidation state 7 ہوتی ہے اور یہ final product کے اندر MNO2 کے اندر change ہو جاتا ہے MNO2 کا مطلب منگنیز plus 4 یہاں پر ایکٹ کر رہے ہیں oxygen دو oxygen minus 4 ایکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو منگنیز جو ہے منگنیز 4 کے اندر change ہو جاتا ہے اور منگنیز کا جو color ہے وہ یہاں پہ 7 پہ purple color ہوتا ہے اور وہ جو purple color ہے وہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے reaction کے بعد ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کے reaction کو ہم کہتے ہیں یہ ایک bears test ہوتا ہے unsaturation کا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ الکائن لو تو اس پہ بلکہ چار hydroxyl groups آکے attach ہو جاتے ہیں دو ڈو ڈبل bonds یعنی دو bonds break ہو جاتے ہیں اور چار hydroxyl groups آکے attach ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ الکائن کے case میں ہوتا ہے اب اگر تو کسی بھی compound میں ڈبل یا ٹرپل bond ہو تو یہ reaction ہونا چاہیے نا مطلب logic says کہ یہ ہونا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ بنزین کے اندر جب بھی آپ ڈالتے ہو نا KMNO4 ٹھیک ہے in the presence of water or cold reaction آپ کرتے ہو جو بھی کرتے ہو یہ سارا کچھ آپ کرتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا nothing happens ٹھیک ہے یعنی وہ جو میں بات کر رہو نا KMNO4 کا color change ہونا وہ color change نہیں ہوتا جس بات کا مطلب یہ ہے کہ بنزین is not an unsaturated compound ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی ٹھیک ہے دوسری بات یہ دوسری یہ پہلا step ہو گیا جو ہم نے proof کر لیا دوسرا یہ کہ جو آپ کے بنزین ہے نا یہ آپ کے addition reactions دیتا ہے فار اگر اس میں آپ کلورین ایڈ کر دیتے ہو نا تو کلورین اس میں ایڈ ہو جاتی ہے substitute نہیں ہوتی اور addition reactions کن چیزوں کے اندر ہوتے ہیں addition reaction میں یہ بھی آپ کو اوپر بتایا تھا جب آپ کا concept built کر رہا تھا addition reactions ہوتے ہیں جن چیزوں میں ڈبل یا ٹرپل بانڈ ہو ٹھیک ہے وہ ڈبل بانڈ بریک ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی دو چیزیں آکے attach ہو جاتی ہیں اب نیچے problem یہ ہے کہ یہ دو باتیں آپس میں confirm نہیں کر رہی ہیں یہاں پہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ڈبل یا ٹرپل بانڈ ہے بھی اور اوپر ہم نے یہ بھی پروف کر دیا کہ ڈبل یا ٹرپل بانڈ ہونے کی باوجود کے MNO4 کے ساتھ reaction نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ دو باتیں ایک دوسرے کی الٹ ہو گئیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلی logic ہے کہ straight chain structure جو ہم لوگ نے بنایا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیئے یعنی benzene is not analkine benzene is not analkine یہ بات پروو ہو گئی ٹھیک ہے یہ آپ کی پہلی logic تھی میں آپ کو چار تین مختلف قسم کی logic دوں گا بلکہ چار دے دوں گا دوسری logic ہے میرے پاس monosubstituent products ٹھیک ہے یہ ایک logic ہے یہ logic یہ ہے جو اگر میں کہوں نا کہ carbon 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 ٹھیک ہے let's say اس طرح کا آپ کے پاس کوئی compound ہے آپ کے پاس benzene اگر straight chain compound ہوتا اور اس پہ آپ نے کوئی ایک monosubstituent کا مطلب ہے کوئی ایک substituent لگانا ہوتا تو آپ کے پاس کتنے کتنے substituents آتے ہیں یا تو ایک یہاں پہ لگا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ یہاں پہ لگا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ یہاں پہ لگا ہو سکتا ہے اچھا اگر وہ یہاں پہ آکے لگ جائے نا اس سی سی جب location پہ نہ ہو یہاں پہ آکے لگ جائے تو اس کا وہی مطلب ہے کہ اگر وہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی total number of possibilities جو آپ کے پاس بن رہی ہیں نا وہ کتنی ہے ٹھیک ہے ایک سی فور فائف سکس وان ٹو ٹری فور فائف سکس ٹھیک ہے تین possibilities ہیں یا تو وہ ادھر لگا ہوگا یا وہ ادھر لگا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ اس کورنر پہ آکے لگا دو تو اس بات کا بھی وہی مطلب ہے کیونکہ ہم مونو کی بات کریں ایک سبسیچوئنٹ آپ نے لگانا ہے one single تو آپ کے تین مونو سبسیچوئنٹ پروڈکٹس بننے چاہیے نا اگر تو یہ straight structure ہو تو اب problem یہ ہے کہ بنزین کا نا analysis کیا گیا اور پتہ چلا کہ بنزین جو ہے وہ صرف ایک مونو سبسیچوئٹڈ پروڈکٹ دیتا ہے مونو سبسیچوئٹڈ پروڈکٹ دیتا ہے ٹھیک ہے جس بات سے اگین یہ پروو ہو گیا کہ اس کا straight chain structure نہیں ہے straight chain لکھ کے اس کے اوپر میں ڈارک گرین قدر سے ایک cross لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ہے ہی نہیں دو لوجکس کتھ رو میں نے آپ کو یہ پروو کر دیا کہ اس کا straight chain structure نہیں ہے اب ہمیں آ جاتا ہوں ڈائے سبسیچوئٹڈ پروڈکٹس پہ ڈائے سبسیچوئٹڈ پروڈکٹس ٹھیک ہے ڈائے سبسیچوئٹڈ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں جو آپ نے اس کے ساتھ سبسیچوئٹ کرنی ہے اگر تو بنزین کا straight chain structure ہے let's say 1 2 3 4 5 & 6 ٹھیک ہے اور میں نے دو چیزیں اٹیچ کرنی ہے تو وہ دو کہاں کہاں پہ ہو سکتی ہیں ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ پہلی possibility ٹھیک ہے ایک یہاں پہ رہنے دیتے ہیں دوسری یہاں پہ دوسری possibility اچھا ایک وہاں پہ تیسری یہاں پہ تیسری possibility ٹھیک ہے ایک وہاں پہ ایک یہاں پہ چوتھی possibility ایک وہاں پہ ایک یہاں پہ پانچویں possibility ٹھیک ہے ایک یہاں پہ اور دوسری بھی یہاں پہ چھتی possibility ٹھیک ہے اور آپ کے پاس بیسیکلی اگر آپ number of possibilities دیکھو تو آپ سے چھے سے بھی ضائبہ ہو جائیں گی بگر ضروری ضرورت نہیں ہے نا کہ یہ دونوں کسی ایک اس کورنر والے ہی کے اوپر دونوں آکے لگیں ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اٹیچ ہوئے ہوئے ہوں یہاں پہ اب اب کیا کروگے اس طرح تو آپ کے پاس چھے سے بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے نا لیکن پھر انیلیسس کیا گیا اور پتہ چلا کہ بنزین کے نا صرف تین ڈائے سبسیچوٹر پروڈکٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر تو سٹریٹ چین سٹرکچر ہوتا تو پھر تو ڈھیر سارے ہونے چاہیے تھے نا اس کا مطلب ہے اگین ہم نے یہ پروف کر دیا کہ نو سٹریٹ چین سٹرکچر ٹھیک ہے یعنی سٹریٹ چین سٹرکچر بہت ہی غلط ہے اس بنزین کا سٹریٹ چین سٹرکچر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تین لوجک سے تو آپ کو پتا دیا اور پھر اب ہم فائنل اپنی لوجک یوز کرتے ہیں فائنل لوجک بڑی سمپل سی ہے وہ بلکہ سب سے پہلے مجھا آپ کو بتانی چاہیے تھی کہ جو الکین ہیں ان کا جنرل فارمولا کیا ہوتا ہے سی این ایچ سوری اس کو رب کر دیتے ہیں سی این ایچ ٹو این پلس ٹو اب اگر کاربنز آپ کے پاس چھے ہیں تو سی این ایچ ٹو این پلس ٹو میں سکس پٹ کرو تو یو گیٹ سی ایچ سی سکس ایچ سکسٹین ٹھیک ہے سکسٹین یا فورٹین سوری فورٹین سی ایچ سکس 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 ایچ C6H10 which is again not the formula for benzene which means it is not an alkyne it is somewhat a mixture of alkyne and alkyne logically I would disagree کہ یہ جو logic دی گئی ہے یہ logic کی غلط ہے logic is point of view سے غلط ہے کہ جب آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دو دبل بانڈز آ جاتے ہیں دو دبل بانڈز ہوں تو فارمولا پر C and H to N نہیں رہتا C and H to N جو alkyne کا formula یہ صرف تب valid ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک دبل بانڈ ہو اگر دو دبل بانڈ ہیں تو یہ ہو جائے گا C and H to N minus 2 اور اگر دو تین دبل بانڈز ہیں تو آپ کا فارمولا ہو جائے گا C and H to N minus 4 اور اگر چار دبل بانڈز ہیں تو آپ کا فارمولا ہو جائے گا C and H to N minus 6 یعنی بیسیکلی ہر ڈبل بانڈز جو ہے وہ دو ہیڈروجین ایٹمز کو کام کر دیتا ہے اب اگر آپ اس فارمولا میں 6 پٹ کرو C and N کو 6 پٹ کرو تو 6 to the 12 minus 6 یہ والا جو فارمولا ہے یہ apply ہو رہا ہے یعنی اگر تو چار ڈبل بانڈز ہوں تو ایک الکین والی بات satisfy ہو رہی ہے یعنی C6 H 12 minus 6 یعنی C6 H6 تو یہ والی جو لوجک ہے میں بک سے disagree کروں گا کہ یہ آپ بیسیکلی وہ تو فارمولا ہی سنگل بانڈز کے لیے ہے تو سنگل بانڈ نہیں ہوتا البتہ دبل یا ٹرپل بانڈز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے جو اوپر والی لوجک ہے میں اس کے ساتھ بھی disagree کروں گا اوپر والی جو لوجک ہے وہ جو ہے وہ صرف تب ویلیڈ ہوگی اگر یہ سارے کے سارے بانڈز آپس میں ہوتے سنگل ٹھیک ہے تب ہی تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ لیٹس اے میں ادھر کارنر پہ ایک ایکس لگا رہا تھا ٹھیک ہے اب اوپر جا کے آپ ذرا دیکھو ہم لوگوں نے سٹریٹ چین سٹرکچر بنایا کون سا تھا یہ والا اب اس سٹریٹ چین سٹرکچر کے اندر میں یہاں پہ کیا ایکس لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے ہی آپ کے پاس کیا ہے ایک ٹرپل بانڈ ہے ٹھیک ہے اور جو میں آپ کو لوجک پتا رہا تھا کہ آپ مختلف لوکیشنز پہ جا کے یہاں پہ فر ایکس لگا دو یہاں پہ دو ایکس لگا ہی نہیں سکتے بہت وہاں پہ ویسی ہے ہی ٹرپل بانڈ ٹھیک ہے وہاں پہ ٹرپل بانڈ ہے آپ اگر سبسیوٹ کرو گے بھی زیادہ سے زیادہ تو آپ ایک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس ہیڈروجن کی جگہ ٹھیک ہے سو اس والے کے اندر بھی there is a problem but somewhat understanding point of view سے آپ اس کو ذہن میں بٹھا لو کہ یہ ساری لوجکس جو ہیں یہ آپ کو پروف کر رہی ہیں کہ جو straight chain structure ہے straight chain structure وہ possible ہی نہیں ہے بنزین کے لیے not possible for benzین ٹھیک ہے یہ آج کے پورے لیکچر کی سمری ہے ٹھیک ہے ایک simple statement کہ straight chain structure is not possible for benzین ٹھیک ہے ایک دفعہ میں آپ کو شروع سے بتا دیتا ہوں آج ہم نے کیا کیا بات کی ہے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ structure Michael Faraday نے جناب سب سے پہلے discover کر لیا اور 1818 صدی میں ہم لوگ چلے گئے ٹھیک ہے پھر ہم لوگ جناب میں نے آپ کو بتایا کہ ہافمن نے پھر 20 سال بعد دوبارہ کوئل ٹار کے اندر سے نکالا اس بنزین کو اور پھر پتا چلا کہ یہ تو بڑے کام کی چیز ہے یہ تو ہر اور aromatic مطبع ہر خوشبودار سمجھ لیں کہ چیز کے اندر سے بنزین نکال آتا ہے تو کیوں نہ اس کو پڑی لیا جائے تو اس وقت کے chemist نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور وہ جناب اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو آپ کا molecular formula mass divided by empirical formula انہوں نے کیا اور یہ اس وقت کی جو scienceیں تھیں انہوں نے لگائیں تو ان کو پتا چلا کہ اس میں c6 h6s کا formula پھر جناب چونکہ اب microscope تو ہوتے نہیں تھے نہ ہی کچھ spectrometric analysis نہ کوئی extra ڈائفریکٹرومیٹر ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا انہوں نے کیا کیا ان لوگوں نے بیٹھ کے خود ہی سوچنا شروع کیا اس کا structure کیا ہوگا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ والے جو دو structures ہیں یہ والے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ والے دو structures ہو سکتے ہیں پھر انہوں نے logics خود ہی انہوں نے logics بھی بنا لیں logics یہ تھی کہ addition اور substitution والی بات پہلے تو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہتے کس کو پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ chemnO4 کی presence میں oxidation ہو جاتی ہے ایک طرح سے hydroxylation ہو جاتی ہے alkines اور alkines کی جبکہ benzine کی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ایک problem تھا کیونکہ ایسا تو ہونا نہیں چاہیے کوئی بھی alkine ہو یا کوئی بھی alkine ہو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ chemnO4 کے ساتھ react نہ کرے بڈ benzine react نہیں کرتا وہ بیرس ٹیسٹ کو فیل کر جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے benzine کے اندر اگر simply chlorine وغیر آئیٹ کر دیا جائے تو یہ آپ کے پاس monosubstituent products دیتا ہے جبکہ اگر یہ straight chain ہوتا تو اس کو تین قسم کے products دینے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ straight chain نہیں ہے dai substituent اس کے چھے سے بھی زیادہ type ہونے چاہیے ٹھیک ہے جبکہ یہ تین دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ straight chain نہیں ہے اور final logic یہ ہے کہ یہ کسی بھی اس طرح جنرل فرمولا کو سیٹسفائی نہیں کر رہا so this is not a straight chain اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے بنزین ہی کو ونس اگین اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جب straight chain structure نہیں پروو ہوا تو اس وقت کے سائنسدانوں نے پھر اس کا کیا حل نکالا ٹھیک ہے اور اس وقت جناب ایک سائنسدان اٹھے نین سے بیدار ہوئے اور انہوں نے جناب ایک ایسا method بتا دیا کہ لوگ پریشان ہو گئے ٹھیک ہے اور اس سے نیکس لیکچر میں آپ کو method explain کروں گا